بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈالر کا ریٹ ہے مختلف بینکوں کے حساب سے اور جو ایکسچینج ریٹ رہا جی وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے آپ کو ڈالر ریٹ ہی بتا دوں جو کہ یہاں پر آپ دیکھ رکھی ہیں دو سو اکیس روپے چو سٹھ پیسے ہو چکا ہے کل کی نصف آج ڈالر مزید مہنگا ہوا جی ٹھیک ہے اگر ریال ریٹ کے مطلق بات کریں تو آپ کو پہلے میں ایکسچینج ریٹ دکھا دوں جی آج کا اناسٹھ روپے چھے پیسے رہا اور انڈیا کے بات کریں تو آپ کو اکیس روپے تریپن پیسے اینڈ بنگلہ دیشی ٹکے کی بات کریں تو اٹھائیس ٹکے چھبیس پیسے جو کہ روز بروز بنگلہ دیشی ٹکا بھائی چھلانگے لگاتا ہو اوپر ہی جا رہا ہے تو مختلی بینکوں کے حساب سے یہاں پر بتا دوں آپ کو ویسے آپ پاکستان میں لاکر اگر ریال چینج کروا رکھیں اس ٹائم تو آپ کو اناسٹھ روپے پچاس پیسے سے لے کر ساٹھ روپے تک کا ریٹ مل رہا ہے پاکستان میں ٹھیک ہے جی مختلی بینکوں کے حساب سے ابھی دیکھ لیں جی سب سے پہلے ایس ٹی سی پر کیا آدھ بات کرنے کے تو ان کریٹ آج کا اٹھاون روپے سترہ پیسے رہا اور سترہ ریال پچیس حلالے ان کی فیس ہے اگر منی گرام کی بات کریں تو آپ کو اٹھاون روپے پچاس پیسے آج کریں اگر ٹیری منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو ان کریٹ آج کا اٹھاون روپے تیس پیسے رہا اور پندرہ ریال ان سترہ ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر بات کریں یہ تحریر آج کی تو راجی بینک کے مطلق اٹھاون روپے انیس پیسے آج کریں کہا لیکن بھائی مجھے کمیٹ کر رہا تھا اٹھاون روپے چالیس پیسے کے مطلق تو آج کریں اٹھاون روپے انیس شور ہے اگر پانچ پندرہ پیسے کے فرق ہو تو یہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے تو اس کی فیس جو ہے جی وہ دس سترہ اینڈ پچیس ریال ہوتی ہے اگر فوری بینک یعنی بینک کال جزیرہ سے آپ پیسے بھیجتے ہیں تو ان کریٹ آج کا اٹھاون روپے اٹھائیس پیسے اور دس سترہ ریال ان کی بھی فیس ہے اگر آپ کوئی پیسے پیسے بھیجنے چاہتے ہیں تو ان کریٹ آج کا اٹھاون روپے انتالیس پیسے اور ان کی دس سترہ ریال ان کی بھی فیس ہے اگر انجاز بینک سے آپ پیسے بھیجنے چاہتے ہیں تو ان کریٹ آج کا اٹھاون روپے ستائیس پیسے رہا اور ان کی بھی دس سترہ اینڈ پچیس ریال فیس ہوتی ہے موسیقی